موسیقی 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 کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی ڈیلی ہیئر کیر روٹین بہت سے قواتین اپنے بالوں کے مسائلز کی وجہ سے پریشان ہیں اور آج کر ہیئر ڈائی بھی یوز کیا جا رہا ہے تو اکثر قواتین کے ایک پرابلم رہتی ہے کہ ان کے بال ڈرائے ہو گئے ہیں روف ہو گئے ہیں ان کی شائن ختم ہو گئی ہے یا ہیئر فال کا ان کے ساتھ مسئلہ ہے اور ہیئر ڈائی کے بعد ان کے بالوں میں جو شائن بلکل نہیں ہیں بلکل ڈرائنس ہو جاتی ہے یا جن کے بالوں میں خوشکی سکری کی پرابلم ہے ان سب کے سلوشن کے لیے بیسٹ ہے یہ میرا آزمایا ہوا ہے میں خود بھی اس کو یوز کرتی ہوں آپ لوگ اس پہ ضرور عمل کریں یہ بہترین اس کا ہے لیکن اس کے عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فرسٹ یوز کرنے کے بعد یہ ریزلٹ نظر آجے گا نہیں ایسا کوئی بھی خیر وال نہیں ہوتا جو آپ کو ایک فرسٹ ایم میں جو ہے ریزلٹ دے دے کم از کم اس کو آپ ہفتے میں اس کو دو بار استعمال کریں اور ایک گھنٹہ اس کو آپ اپنے بالوں پر لگا رہنے دیں ہفتے میں دو بار استعمال کریں میکسیمم ففٹین ڈیز کے بعد آپ کو اس کا ریلٹ مل جائے گا لیکن ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ میں یہ بات آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کا ریلٹ آپ کو ففٹین ڈیز میں بہت آپ کو اپنے بالوں کے اندر فرق محسوس ہوگا اور جب آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کو فرق محسوس ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ٹیک ہے چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آئیے سٹارٹby ان murderer محسوس ہے ہر آئیے میں سے کھل لیں کھل لیا ہے اما محسوس آئیی کھلو لیں یا اقاو دالش عize یا محسوس آپ کو ٹرائی مہتے ہیں محسوس گی ڈیزم ہسا بڑائے ایک منٹار یہ آلمانڈ آئل بھی آپ جو آپ لوگ یوز کر رہے ہیں جو بھی آپ کو سوٹے بھی لائف وہ کمپنی کا جس برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے آلیو آئل اور یہ ہے کسٹر آئل کسٹر آئل بہت زبردست ہے بالوں کے لیے بالوں گروت کے لیے یہ سارے آئل اپنی اپنی جگہ بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور سب کی اپنی جگہ کار کر دگی ہے بالوں کے لیے جب ان تمام والز کو آپ مکس کر کے لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اپنے بالوں میں واضح فرق محسوس ہوگا محسوس ہوگا آپ کی گروت اچھی ہو جائے گی آپ کی شائن آپ کی ڈرائنیس سب کچھ واپس آجائے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پریمیڈی یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک قدر باول لیا ہے اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالا ہے کوکوناٹ آئل کھوپرے کا تیل کھوپرے کا تیل آپ کو اس سے بھی یوز کر سکتی ہیں اگر آپ لوگ کھلاوہ استعمال کرتی ہیں یا ٹین کا استعمال کرتی ہیں جو بھی آپ کے پاس گھر میں آبولیبل ہو آپ وہ والا یوز کر سکتی ہیں اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں آلمانڈ آئل لیا ہے بادام کا تیل یہ میں نے اس میں ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون یہ بھی آپ جس برینڈ جس کمپنی کا یوز کرنا چاہے کر لیں یہاں پہ میں یہ والا کرتی ہوں تو دیکھ لیں آپ اس کا نام یہ آلیو آئل میں نے اس میں ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون آلیو آئل زیتون کا تیل کسٹر آئل میں نے اس میں ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب ان تمام آئلز کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں کی ٹیپس میں اس کو فنگر کی مدد سے بالوں کی ٹیپس میں اپلائے کریں پورے بالوں میں آپ کو اس کو نہیں لگانا صرف بالوں کی روٹس میں لگانا ہے فنگر ٹیپس کی مدد سے تاکہ آپ کی روٹس میں جائے گا تو آٹومیٹکلی ظاہر سی بات ہے آپ کے بالوں کی گروت شائن سب چیزیں آپ کے واپس آ جائیں گی اچھا اس ہیئر آئل کو آپ کو کم از کم ایک گھنٹہ لگانا ہے اور اگر آپ اس کا بیسل رڈ چاہتی ہیں کہ بہت اچھا آپ کو رڈ ملے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس ہیئر آئل کو لگانے کے بعد ایک ٹوول لیں اس کو ایک ادد گرم پانی کے اندر اچھی طرح ڈپ کرنے کے بعد اس کو سوک کریں اور اس کو اپنے بالوں پہ اچھی طرح لپیٹ لیں اس گرم ٹوول کو تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے بالوں پہ آپ لگا رہن دیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو کھول کے اور پھر اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیں پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد آپ کو اپنا ہیئر واش کرنا ہے آپ کو ون واش کے بعد ہی کافی فرق محسوس ہوگا لیکن آپ کو اگر بہترین ضرور چاہیے تو آپ تقریباً 15 ڈیز استعمال کریں اس کے بعد آپ کو خود واضح فرق محسوس ہو جائے گا یہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں میں فرق تبدیلی محسوس ہو تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے یہ کیسے لگا ہے تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ